اسلام علیکم تی آئی ایف ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عبیرہ خان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا آج کی پہلی لائف ٹرانسمیشن ہے جس میں ہم ہیلپ سے ریلیٹڈ بات کریں گے کہ ہماری رمضان میں جس طرح کی روٹین ہمیں کس طریقے کی رکھنی چاہیے اور رمضان میں ہمارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے دوکٹر آف ہمیسی کے فائنل لیئر کے سٹوڈنٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ میری گیس ہیں ڈاکٹر شبانا ناز جن کا ڈی پی ٹی ایمیس نیورو مسکولر میں کمپلیٹ ہے سی ایو فیزیو سلم چینل کی ہیں موٹیویشنل سپیکر ہے ٹی وی کے ڈیفرنٹ چینل پہ ریڈیو سٹیشن پہ اور ستارہ پاکستان سے ان کو نوازہ گیا ہے اور پورے پاکستان کی خواتین کے لیے ایک رول موڈل ہیں پہلے تو میں اپنی گیسٹ اور کوہسٹ کا بہت زیادہ خوشامدیر آپ لوگوں کو کہتی ہوں پروگرام میں کہ آپ لوگوں نے پہلی لائف ٹرانسمیشن میں مجھے جوائن کیا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لئے ہمارے لئے بات ہے اور کہ آپ نے ہمیں ہمیں انوائیت کیا ہمیں پرس ٹرانسمیشن میں ہم نے تو آپ کو کیا آرر دینی ہے آپ نے ہمیں 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 دی سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور بہت بہت رمضان آپ لوگوں کو مبارک ہو اللہ تعالی آپ لوگوں کو جتنا ہو سکے آپ لوگ جتنی رحمتیں اور نعمتیں جتنی آپ سمیٹ سکتے ہیں آپ کوشش کریں سمیٹیں اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھیں تو اس کے اندر ہماری جو یہ لائف ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر ہماری کوشش یہ تھی کہ جس طرح ہم نے ٹی آئی ایف بنائی تھی کہ اس کے اندر ہمارا ایک یہی ایک موٹف تھا کہ ہم اس کے اندر سارے کے سارے یونگسٹرز ہیں جو اس کو لیٹ کر رہے ہیں اور یونگسٹرز کے ہونے کے ناتے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو بھی ہم چیز کریں گے کچھ نہ کچھ انسپریشنل کریں گے یا کچھ اس کے سامنے کے کچھ بھی کرنے کے کچھ ایسے فیکٹس بیان کریں گے جس سے جو یوتھ ہیں اور جو جتنے بھی ہمارے جو مطلب فیلوز ہیں جو بھی اس چیز کو اچھا اچھے طریقے سے وہ کریں ان کو بات کی صحیح سمجھ آجائے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آسواز ہم جدھر بھی مطلب سنتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام ہمارے مولانا بہت ہی اچھا ایکسپلین کرتے ہیں رمضان کو لیکن کچھ مطلب اس کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں جو ہم یونگسٹرز کو ہمیں ہمیں کچھ انسپریشنل کچھ چاہیے ہوتا ہے کچھ ہمیں اس قسم کا سٹف چاہیے ہوتا ہے تو میری کوششیں میں جتنا ہو سکے گا میں اس حوالے سے رمضان کی جتنی ہو سکے گا میں رمضان کے حوالے سے اپنے جو میرے فیلوز ہیں میں ان کو اس حوالے سے ضرور بتاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے دکٹر شبانہ کی طرف جو ہمیں مزید ہیلس ریلیٹڈ رمضان میں مطلب کیا کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں جو بھی مطلب ہیلس ریلیٹڈ ہوگے وہ ہمیں اسے انشاءاللہ اگاہ کریں گے تو شروع کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے دیکھیں رمضان ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ دیا ہے کہ اس کے اندر ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یہ ہمیں فیل کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک قسم پر ایک آوارڈ ملا ہے کہ ہم اتنے مطلب ہم اس چیز کو اپنا ایوارڈ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک روزہ رکھنے کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دیا کہ ہم اس پر روزہ رکھتے ہیں اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رمضان ہے ماشاءاللہ ایک اتنا ببرکت مہینہ ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہمارے پیارے نبی اپنا جو رمضان کے حوالے سے مزید رمضان کے خاص طور پر جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اگر ایک نیکی کرتے ہیں رمضان میں تو وہ اس کے ہمیں ستر ملتے ہیں اور سب سے ایک اور بات مطلب ہم ایک عام جو باقی پورے گیرام ہی نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایک نیکی کرتے ہیں یا ہم اگر کوئی نفلی نیکی کرتے ہیں تو وہ صرف نفل تک ہی رہتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی نفلی نیکی بھی کرتے ہیں تو اس کے ہمیں فرض کا سواب مل جاتا ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت زبرددد قسم کا ہمیں ایک انام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان بخش ہے اور یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے ہمیں چاہیے اس کو اچھے سے اچھا وہ کریں پرفارم کریں اس میں اچھا اب بات یہ ہے کہ سوری احمدلہ صاحب میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں دیکھا جائے تو ہمارا ملک پاکستان بھی اس ہی مبارک مہینے میں موارز وجود میں آیا تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جس میں پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور پھر اسی مبارک مہینے میں اس کا وجود بنا تو یہ بھی ہمارے لئے ایک بہت اونر کی بات ہے جی تو جس طرح آپ نے یہ بات کی ہمارے لئے رمضان بھی بہت زیادہ اونر والی بات ہے اسی طرح ساتھ ساتھ ہمارے لئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ازاد شدہ ایک ہمیں جو ملک انایت فرمایا یہ بھی ایک ہمارے لئے بہت اونر کی بات ہے تو اب میں شروع کرتا ہوں کچھ رمضان کی رمضان کے حوالے سے کہ رمضان آنے کی جو پرائمری ریزن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں صورت اپنا صورت بکرہ کی ایک سو پچاسی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا مرکزی خیال بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو پرائمری ریزن ہے وہ رمضان کی وہ انسان میں تقوی پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے وہ کی ہے اس وجہ سے رمضان آیا گیا اب اس میں تقوی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تقوی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جب انسان اللہ تعالیٰ کے ظاہری سی بات ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچے وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھے عمال کرے اچھے سے اچھے نیکی کرے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی حالات یہ تو آپ دیکھیں نا ایک موٹی ویشنل قسم کی بات ہے کہ جب جب انسان جو آپ نوٹ کریں کہ جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اس میں اتنا جوش و جذبہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی زندگی کی پریشانیوں میں کبھی نہیں علجتا وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی بات نہیں ہوتی رہتی ہے لیکن میرا ایمان مضبوط ہے میرے لیے یہ چیزیں مسئلہ نہیں ہیں میں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ان چیزوں کو پالوں گا اور محنت کرتا رہوں گا آگے بڑھتا رہوں گا تو اب اس میں دیکھیں جو قرب کی جہاں تک بات آتی ہے کہ دیکھیں قرب انسان کو اس وقت ملتا ہے جب انسان ایک انتہائی جو اللہ تعالی کے دی ہوئے احکامات ہے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اب اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے ملانا اپنا علماء وغیرہ اس حوالے سے بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ہمیں اکثر اس چیز کی تاقید کی جاتی ہے کہ آپ نے چیزوں پر کیسے عمل پیرا ہونا ہے وہ ٹھیک اچھی بات ہے لیکن اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو جو رمضان ہے ایک بسیکلی ہمارے لیے ایک پریکٹک ایک گرومنگ کا مہینہ ہے اس میں ہم گروم ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے ایک انتہائی مطلب گیارہ مہینہ ہے ٹھیک اللہ تعالی نے وہ دیئے لیکن جو یہ مہینہ ہے ایک خاص گرومنگ کا ہے اس میں آپ ایک ایک لمحہ اندازہ لگا لیں آپ کو فیل ہوگا کہ ہماری بڑی خاص گرومنگ ہو رہی ہے کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے دہن میں ہوتا ہے کہ ہم اگر نہیں کھا رہے پیرے تو صرف اللہ تعالی کے لیے اس میں پھر ہمیں نماز پڑھنے کا تا جاتا ہے پانچ وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کہتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں میں روزہ رکھ رہا ہوں انسان گالیوں سے پڑھ جاتا ہے انسان بری چیزوں سے پڑھ جاتا ہے کافی ساری ایسی چیزیں جس سے انسان پڑھ جاتا ہے تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں اپنا ہمارے پیارے نبی رمضان کے آنے سے دو ماہ پہلی اس کی بتانا شروع کر دیتے تھے کہ تم لوگ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے لیکن ایک پیپریشن ہوتی ہے وہ لوگوں کو پیپیئر کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور نعمتیں آپ لوگوں نے سمیٹ نہیں ہے تو رمضان اب دیکھیں اس کے اندر حالات کے مطابق لوگ کہتے ہیں لائٹ نہیں ہے یا گرمی ہے یا مطلب بہت سری ایسی وجوہات سے وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیں تو یقین کریں ان کی ایک زبردست قسم کی پریکٹس ہوگی تو اب اس کے حالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مطلب انسان کہتا ہے کہ میرا جو رمضان ہے وہ کیسا گزر ہے انسان کہتا ہے کہ میرا رمضان کیسا گزر ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں جو انسان کو مطلب وہ کہتا ہے کہ انسان کہ میں کس طرح مطلب اس کو پتا چلے کہ اس کا رمضان اچھا گزر ہے تو اس کے حالے سے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کا قرب یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک تکلیف اٹھاتے ہیں ظاہری سی بات ہے میں چاہیے لفظ تکلیف نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے ایک تکلیف ورڈ ایک اس لیے استعمال کیا گیا کہ جس طرح ہم کھانا نہیں کھاتے ہمیں بھوک لگتی ہے انسان کام کرتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی رمضان آیا ہے جی چھٹی کر دو بس بھی جوب بھی ختم اور معاملات بھی ختم باہر جانا بھی ختم حالانکہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کو فرض کریں جس طرح اکثر لوگوں کی پرائیوٹ جوب ہوتی ہے اس میں ان کی جوب ہوتی ہے وہ ایٹھ آر سے سکس ہنس کر دی جاتی ہے یہ ٹائمنگ شرنک اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان عبادات کرے بجائے کہ انسان سوچے نہیں ہے میری کمفورٹ کے لیے ان لوگوں نے مطلب دو گھنٹے کم کیے گئے ہیں تو یہ بسکلی ہمارے عبادات کے لیے ہوتے ہیں اور عبادات کے اندر جب آ جاتے ہیں تو اس کے اندر عبادات ہمارے پاس بہت مختلف قسم کیا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں ہم لوگوں ہم اپنی گرومنگ کر سکتے ہیں ہم لوگ قرآن کا ترجمہ تفسیر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ رمضان میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک بخش آمیں تو میں اب امپورٹنٹ کیس سر میں ایٹ کرنا چاہوں گی کہ جو ہماری یونگسٹرز میں بہت زیادہ جس کی کمی دیکھی جاتی ہے وہ ہے سبر ہم لوگ بہت زیادہ بے سبرے ہیں چیزوں کے معاملات میں کچھ اچیز کرنے کے معاملات میں تو بہت اچھا موقع ملتا ہے ہمیں پورے تیس دن ملتے ہیں اپنے اندر سبر اور برداشت حوصلے کو پیدا کرنے کے لیے جی سر بلکل رمضان کا نام ہی یہ ہے کہ آپ کا روئیوں میں چینج آنا آپ کے آپ کے ذہن میں چینج آنا آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا ایک انسان کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے ایک انسان کا ایک ذہن ہوتا ہے مطلب اگر وہ کسی چیز کو نوٹ کرتا ہے تو جب وہ اللہ تعالی کا خرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کا ایک ہر چیز کو دیکھنے کا ایک خیال بدل جاتا ہے پہلے وہ کس چیز کو کس نظر سے دیکھتا تھا کہ اس میں کیا وہ فلاس نکالتا تھا اس کے اندر کیا وہ غلطیاں نکالتا تھا لیکن اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کمال ہے تو یہ اس چیز کا نام ہی رمضان ہے اور جو اللہ تعالی نے ہمیں جو قرآن مطلب اس میں ماشاء اللہ اس میں جو ہمارے پاس قرآن آئے جس میں جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور خاص طور پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت پشک انسان نہیں کرتا کچھ لوگ نہیں لوگ ترجمہ پڑھتے لیکن قرآن کی آیتیں انسان کو اتنا ایموشنل کر دیتی ہیں کہ وہ ان کے اندر تھوڑی سی ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں کچھ کرتے تو ان کے ذہن میں سب سے پہلی یہ چیز آتی ہے کہ ہم نے بذوق کی ہے قرآن پڑھے تو ہمیں البتہ اتنا نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں اس کے سرماں کچھ نہیں کرنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہوئے کہ اس میں اکل والوں کے لیے غور و فکر مطلب اس میں غور و فکر کرتے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن انسان کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو سمجھ آتا ہے انسان جتنی کوشش کرتا ہے اس کو قرآن کی اتنی ہی سمجھ آتی ہے اب ہماری ذمہ داری جو جسنا ہماری ایک آہ ایک عادت ہے کہ ہم لوگ صرف قرآن پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں ہمیں چاہیے ٹھیک ہے قرآن پڑھنا ہے ایک بہت اچھی بات ہے لیکن ہم قرآن کا تھوڑا تھوڑا اگر ترشمہ ساتھ ساتھ تھوڑا بہت پڑھ لیں اور اس پہ تھوڑا بہت عمل پیرا ہوتا رہے تو ایک بہت اچھی بات ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اپنا جو میں آہ خاص طور پر جو ایک عجیب سا معاملہ چلا ہوئی کہ لوگوں نے عبادات کو اور لوگوں نے دنیا کے معاملات کو بالکل ہی مختلف بالکل الہدہ کر دیا ہوئے حالان کہ ایسا کچھ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ آہ جو ایک عجیب سا معاملہ خاص طور پر جو رمضان میں چلتا ہے کہ حقوق اللہ مختلف ہیں اور حقوق عباد مختلف ہیں لیکن اگر میں اور آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو میرے خیال میں حقوق اللہ اور حقوق اللہ حقوق اللہ عباد جو ہے وہ انٹرلنگٹ ہیں وہ انٹرلنگٹ کیسے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار فلان غریب انسان ہے وہ اس نے پورا دن اگر کچھ نہیں کھایا تو اس کا کیا حالت ہوگی یہ روزہ رکھنے سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے نا ظاہری سی بات ہے اب آپ خود دیکھیں گے کہ انٹرلنگٹ نہیں ہو رہا ہم حج کرنے چاہتے ہیں حج کے اندر گھرمی ہے پیدل چلنا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے ایک مختلف لیول رکھے ہیں جن ان سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے تو انسان کو وہاں جا کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ گفلیس انسان ایک جو بچارہ غریب انسان ہے اس کی زندگی کس طرح گزرتی پھر انسان کو آئیڈیا ہوتا جاتا ہے پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ حقوق عباد بھی پورے کیے جائیں ان لوگوں کو بھی نقصان یا اگر ان لوگوں کو اچھا ہی ہم کر سکتے تو ہم کریں تو یہ اس طرح سے یہ چیز ایک انٹرلنگٹ ہے اور یہ چیز انٹرلنگٹ ہے اس کے حوالے سے اپنا ابھیرا آپ میم سے کچھ اپنا اس حوالے سے یہ جو ظاہری سی بات ہے میم فیزو تھیرپی کی ہیں تو اس حوالے سے میم اچھا ایکسپین کرنے گی کہ روزہ اور یہ جو ہماری جو یہ پریکٹس ہے اس قسم بھی تو اس کے کتنے فوائد ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جی سر بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے رمضان کے لفظ کو ایکسپلین کیا بہت اچھی چیزیں آپ نے بیان کی کہ ہم رمضان میں کس کس چیزن کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے رمضان کیوں اتارا گیا میں میں آپ کی طرف آؤں گی میں بہت سارا رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے خصوصاً آج کل کے روٹین بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے لائف سٹیل بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے لوگ روزہ رکھ کے سوئے رہتے ہیں اور جا کے دوپہر میں جا کے اٹھتے ہیں اور اس طریقے کی کچھ روٹین چھٹکی ہوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ لائف سٹیل کس طریقے کا رمضان میں ہونا چاہیے سب سے پہل کو بہت شکریہ آپ لوگوں کا انوائٹ کرنے کا اور جیسے بینگ مسلم آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان جو ہے ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ہم جب پیدا ہوں ہمارے لئے اپورٹنیٹی یہ ہے کہ ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے پھر دوسری بڑی بات ہے کہ مسلمان ہی مسلمان ہوئے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے لئے ایک بڑی بات ہے اچھا اب جہاں تک لائف سٹیل کا ہے جو ہم لوگ لوگوں کو یہ بلیور نہیں کر پاتے یا ہم لوگ اتنا زیادہ اگزائیریٹ کر دیتے ہیں رمضان کو جیسے اب اللہ بنا رہے تھے یہ رمضان جو ہے وہ جس جو ہے مروان ہے ہمارا ہی حیرت خانتہ پا جائے ہمیں گوہ Industries وارے ہی مسلمان ہوگا چاہیے ہمیں کام کرنا ہی لیکن چانے جیسے اگر ہdaughter ہوں اور جو ہے کہ ہمیں گبھیل ہیں ہمیں کام کرنا چاہیاں ہمیں ہمیں کر آجا ہمیں ب ponieważ ہمیں wondersatt ons کے لائے تنامسٹ نہیں ہے جو ہمیں پہچک لائے جسا ہمیں گبھیل کے سالے کہ ہمارے اور�� کے سوچے اگر رمضان ہے تو رمضان کو مطلب ہے کہ آپ نے اووریٹن کر لی آپ دائبیٹی کے لئے تو آپ نے بہت زیادہ کھا لیا اسی طرح سے کھانا ہے اس نے ہی اتیاز سے کھانا ہے وہ ہی ساری چیزیں کرنا ہی ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے اس کو اتیاز کے ساتھ یا تھوڑا سے ڈیفرنس کے ساتھ اگر رمضان کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی کوئی روکٹ سائنس ہو گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ مذہبی طور پر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اور زیادہ عبادت کے قریب آجاتے ہیں لیکن نوملی آپ کا جو ہے نماز وہی پانچوں وقت کیا پڑھتے ہیں جو ایک مسلم سکہ اور خجر کے بعد قرآن کو ہر آدھ ہر مسلمان تکیباً قرآن خجر کے بعد اس طرح پڑھتے ہیں تو قرآن بھی پڑھتا ہے وہی نمازیں پانچوں وقت کیا ہوتی ہیں بس تھوڑا سا ایڈیشن کی ہو جاتا ہے کہ ہماری ترابی میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو بس یہ ہی ہے میرا خلق کوئی کائی پس چاہی نہیں ہوتا بس دوریشن کی ہو جاتا ہے میرا خلق ہے جس میں میں نے بتایا کہ دوریشن کے حوالے سے جس میں میں نے دوریشن کا بتایا تو دیکھیں اب دوریشن کو در ہم دکھا جائنا تو پورے گیارہ کی گیارہ مہینے ہم لوگ اس طرح بزار دیتے ہیں کہ انسان کو بتا نہیں لگتا لیکن رمضان ایک انسان کو دسپلن سکھا دیتا ہے کہ جس راں کہا جاتا ہے نا کہ جلدی سونا ہے جلدی جاگنا ہے اگر فرض کریں جس طرح ایک ہم افتاری کرتے ہیں افتاری میں ہم اتنا مطلب کھائیں کہ جتنی ہماری ضرورت ہے جتنی ہماری باڈی نیٹس کے مطابق جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اتنا کھائیں اس کے بعد ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز اکثر سنائیں کہ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا چلنا ضروری ہے اگر ہم اسی اس کو دیکھا جائے تو تراوی ماشاءاللہ جو بیس رکاتے ہوتی ہیں انسان جتنا بھی کھالے اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی بچتا ہو ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہم تراوی پڑھتے ہیں تراوی پڑھنے کے بعد اگر انسان آ کے سو جائے اور صبح دیکھیں کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے رسک میں برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ویسے برکتیں اور رحمتیں انسان اللہ تعالیٰ انتنا مطلب بونس میں دیتا ہے کہ انسان سمیٹنگ کوشش کرے تو مطلب ختم ہی نہیں ہوتی اور دوسری بات جس رہا ہم اگر مغرب تراوی کے فوراں بعد ہم سو جاتے ہیں مطلب ارلی اندہ نائٹ ارلی اندہ مورننگ ہم جب صبح جلدی اٹھتے ہیں تحجد سے پہلے اٹھتے ہیں اور ہم تحجد بھی پڑھ لیں ساتھ افتہ سہری بھی کر لیں فجر کی نماز بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم جو ہمارے دن کے کام شام ہوتے ہیں جو بھی ہم انسان کی جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں انسان اس میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہیلتھی لائف سٹائل ہے اگر ہم اس کو اپنا ہے رمضان ایک انسان کا ایک انگرہ بلکل ڈسپلنٹ ہی کر دیتا ہے ہاں اگر جس طرح آپ جس طرح ہماری جو آج کل سماجی رسم چل رہی ہے لوگوں کی کہ جی آج پتہ لگیا سانو بس آج تو روزہ لگ رہا ہے آج تو یہ لگ رہا ہے یعنی مطلب جس طرح لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو شو آج تو شو آف کرنا ہے نا آج تو پتہ لگ رہا ہے بھئی ایک تو لوگ یہاں پہ رمضان میں روزہ رکھتے کم ہیں اور جب اگر کوئی رکھ لیتے تو اس کا یہی زیادہ تر کہنا ہوتا ہے کہ آج تو آج تو پتہ لگ رہا ہے بھئی رمضان ہے آج تو روزہ لگ رہا ہے آج باقی روزہ لگ رہا ہے یا آج گرمی ہے تو ہم اگر اس چیز کو آہ غور سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری آہ ایک انسان جو منٹین انسان ہوتا ہے ایک انسان جس کی ہیلس بلکل ٹھیک ہوتی ہے جو خود کو منٹین کرتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو روزہ لگتا ہو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ اگر ہمیں روزہ فیل ہو رہا ہے یا ہمیں گرمی ہو رہی ہے ہمیں کمزوری فیل ہو رہی ہے تو یہ ہماری اپنی ویکنچ اور ہم اس کو رمضان میں ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ڈسپلن اپنا پیدا کر سکتے ہیں ہم اپنے اس کیونکہ میں آپ انسان کا ڈسپلن لائف کا ڈسپلن بھی صحیح کر سکتا ہے انسان کی ایک قسم کی ٹریننگ ہے میں اگر آپ کو تھوڑا سا مطلب اس طرح بتاؤں جس طرح ہم ڈگری کرتے ہیں اور ڈگری کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈگری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ہم تھوڑے بہت پر فارم کر لیا تھوڑا بہت پڑھ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈگری کرتے ہیں انٹینشپ پہ ہمیں ہمیں پتا ہوتا ہمیں لائف میں آگے کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے تو رمضان بھی ایک انسان کی قسم کی دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن ایک ایسی چیز ہے جو بالکل جب کمپلیٹ ہو گئے تھے نا جب اپنے پیکی لیول کے دنیا کے معاملات جب اس کے اندر کمپلیٹ ہو گئے تھے نا تو تب یہ نازل ہوا تھا آپ دیکھیں کہ کتنے انبیاء قرآن دنیا میں آئے ہیں لیکن جب تک دنیا کے معاملات کمپلیٹ نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب تک دنیا کے سارے معاملات کمپلیٹ ہو گئے ایک انتہائی کمپلیٹ شدہ بک اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یہ وہ چیز ہے پس اب ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں پرانی ہونے لگی تو اس کے اندر جو احکامات ہیں جو رولز ہیں ایک اپ ڈیٹڈ انسان کی بھی کام آتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ کہہ جو چیز ایک دیکھیں ارلی ان دا نائٹ ارلی ان دا مورننگ ایک آپ مہم بتا سکتے ہیں کتنی اہم چیز ہے جی بالکل مہم یہ بتائیے گا کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ بلکل لیکن ہم جی 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 بالکل مہم ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا رمضان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں جو تکے تھراب ہوتی ہیں یا جو لوگ روزہ لگتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مینی خریبی جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بہنس ہونا بہت ضروری ہے جو ہمیں ہوتی نہیں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیو ایچو جیسا کہ آپ لوگ سب میڈیکل سے ریلیڈیڈ ہیں ڈیو ایچو یہ کہتی ہے ڈیو ایچو یہ کہتی ہے یہ اگر آپ بچے ہوں بڑے ہوں اگر وہ یہ دونوں چیزیں مطلب آپ کی ہائیٹریشن ٹوپر ہو اور آپ کی نیوٹریشن بیسٹ ہو تو آپ جو ہے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی جو مل نیوٹریشن ہیں جو دیفشنسی کی وجہ سے جو پروblem ہوتے ہیں یا پھر ڈیٹ سے ریلیڈیڈ ڈیسیزیں ہیں جیسے آپ کی ڈیابیٹیز ہے بلڈ پریسر ہے اور اسی طرح سے دوسرے سٹوک ہیں ہارڈ ڈیزیزیں ہیں جتی بھی ڈیزیزیں ہیں جو کہ ڈیاب سے ریلیڈیڈیڈ ہیں آپ ان سے بچھتے ہیں بچے بڑی بات بہت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بیسی کلی بیسی کلی چاہیے رمضان ہو چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کو آپ نے بیلیس نیوٹریشن یا بیلی نیوٹریشن اور اس کے لئے اس کے لئے جو ہے ملتاjours جاتلے کی جیسے disciplinerان لوگ چاڑڑا چیزیں اس میں یہی چیز ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں مینٹین کرنی ہوتی ہے رمضان کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پروپر چینل جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کو ہوئے کریں جیسے کہ آپ سیری کی بات کریں سیری میں کیا کرنا ہے کہ پورا دل جو ہے وہ ہم نے پیاسا رہنا ہے یا بھوکا رہنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے پری ہائیڈریٹیو یعنی اپنے آپ کو پہلے سے ہی ہمیں تیار کرنا ہوتا ہے پری ہائیڈریٹیو رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ساری سے پہلے جب آپ نے افتار کیا افتار سے ساری کے داران کے ہر آدھر دن کے بعد جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ آپ پی دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں پری ہائیڈریٹیو یعنی اپنے آپ کو اگلے روزے کے لیے تیار کرنا تو جتنے بھی لوگ ہیں جو روزہ رکی کو چاہیے کہ وہ پری ہائیڈریٹیو رہے ہیں اب اگلے روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ساری میں ایسی چیزیں لیں جو کہ سلو اپنشن ہو جن کا اور سلو ایٹنگ ہو یعنی جو آہستہ 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 جو ہے اپنی اپنشن ہو تاکہ پورا دن جو ہے وہ آپ کو کیلوریز ملتی رہے اور آپ کے اندر اینرڈی رہے سپیشلی جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دودھ جو ہے وہ ایک مکمن دزا ہے اس کے علاوہ سلو اپنشن ہے اس کی اب اسلام کے پوائنٹ ہوگو سے دیکھیں ہمارے حضور افاق صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جو ہے آپ دودھ کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے دودھ سے روزہ کھوتے تھے تو دودھ جو ہے وہ سپل اف ویٹریشن ہے اس کے اندر پانی کے آپ کو بھی 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 ہے پلاس اس کے اندر کیلسن بھی ہے نیوٹرینٹو بھی ہیں بائٹیموز بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ سلو 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 وہ اس کی ابسٹی ہوتی ہے تو یہ دورا دن آپ کو Hern來說 پرویائید کرتا ہے د Servet جو ہے ایک اور ایگن چیز جو آپ رمضان میں تین مجھر میکرو نیوٹرینٹ میکرو نیوٹرینٹ جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ کا حصہ ہونا چاہیے میکرو نیوٹرینٹ آپ کو پتہ ہے پروپین ہے فیٹ ہے اور کاربز ہیں یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ بیلس رائٹ میں آتی ہیں یہ آپ کی کھانے کا ڈیورنگ جو رمضان جا آپ ڈائٹ دیتے ہیں اس میں یہ تینوں میکرو نیوٹرینٹ ہونا بہت صدوری ہے مبہلی ٹھوٹرینٹ مزیرفان کے لئے زندے ہیں کے بھی best ؟ جون آپ کھانے انج مشاہہت ڈائی لیوانے جو لیے ہرام پですね ٹھر مجھدیا یو Patt 이미 کہ جے طریقہے کا ڈائ → افطار ہمیں سب سے پہلے ہم پانی پینے ہیں اس پانی ہمیں جو ہے وہ ٹھوٹر ہے کہ ہم میںLESS کا بلکہ ہے اگر آپ نے اپنا مزد کم کرنا ہے یا کوئی آپ کو پراؤگرم ہے پانی حرج سب سے پہلے سکتے ہیں سیگ اتھر جو ہے برسل ووکی اس کو سنیلت ستے ہیں ست ویسول کے اندر آپ کو باٹر بھی مل جائے گا نی Labs اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو خجور ہے جسے ہم روزہ کھوتے ہمارا ویلی بھی ہے اور ہم آپ یہ دیکھیں اس نام میں پوائنٹوں کو اسے کی اندر دیکھا جائے خجور کے اندر جو ہے 70 to 90% کاربو ہائیڈرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ منرس بھی ہیں آئرن بھی ہے کوپر بھی ہے کیلچم بھی ہے یعنی یہ پورا خزانہ ہے کہ آپ نے دو سے تین خجورے اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ سوچیں آپ نے کتنی نیوٹریشن لے لیا آپ نے کارب بھی لے لیا آپ نے سارا آئرن بھی لے لیا یہ ایسا ہے کہ آپ سوچیں اپنا چکک کی بھی لے لیا پانی سے آپ کا پانی سے آپ کا پانی سے آپ کا پانی سے آپ کی آ کریں اور بعد یہ ہے کہ آپ نے ایک حسن میں جو بھی لگتا ہے آپ کے دو سے کہہ رہے ہیں جیسے ملٹی بارکت کی شخص lera ملٹی بارکت کی ملٹی کرن PDT ملٹی گرین کی کچھ لاتیں سیزاتھیں اندر جو ہے آپ اس تھا لے لائیں اس میں نرس تھا لے آپ کے اپری چھواتے ہیں فانی جو ہے وہ بھی بہت اچھا ب جائے اور یہ افروٹ ہے بات کام ہے چیزیں آپ ڈاز کے وہ ساری چیزیں ہیں اپنے ساتھ عمل کریں آئی سے یہ کمزوری ہوگی اور نہ ہی آپ کو ڈی ہائیڈرشن ہوگی اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے ایکسرسائز ہے جیسے سپیٹری ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں یا پھر ہمارے جو دوسرے بھائیز پیشنٹ کے آرکھرائیڈس کی پیشنٹ ہیں تو ان کو چاہیے جیسے گوزہ کھولنے کے جیسے آپ انہوں نے بتایا آپ دولانے کے ترابی جو پڑھتے ہیں مطبہ پہلے ٹوٹاپ میں کافی اینرڈی اپنے یوٹیلائز کر دی اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ نے پندرہ سے پھر ہمارے وک کر لیں اور اگر آپ کی باڈی جازر دیتی ہے تو پندرہ سے پھر ہمارے ایکسرسائز جیسے کہ آپ دین میں کرتے ہیں ہاں فرق اتنا ہے کہ پہلے اگر آپ مارننگ میں کرتے ہیں تو آپ روزہ کھولے کے پاس افتار کے پاس مدد دو ہنٹے گھنٹے گھر سکتے ہیں تو اس کے پاس چھاری چیزوں کر سکتے ہیں اچھا آپ آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ کا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا ڈائیبیٹک پیشنٹ کے بارے میں جی جی ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے اور اس نے روزہ رکھا تو اس کی شگر کم ہو جائے گی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ روزہ رکھتا ہے تو اس میں چار چیزیں ہو سکتے ہیں ایک کو ہائیپرگلائسیمیا یعنی شگر کا کم ہو جانا ہائیپرگلائسیمیا شگر کا بڑھ جانا دی ہائیٹریشن این ٹھرومبوسیز یہ بھی کنڈیشن ہوگی یہ چاروں کنڈیشن جو ہیں اگر ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ اپنی ڈائیٹ کا اور دبا کا سمال نہیں کرنا تو یہ چاروں چیزیں اس کو ہو سکتی ہیں اب جو ہے 2016 میں جو ہے 13 کنٹریز جو ہے 13 کنٹریز کو سکولر اور تمام پیزیشن انہوں نے میتی کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ایک تھی ریڈ ایک یلو اینڈ گرین ریڈ میں وہ لوگ آتے تھے جو انسولین پیشنٹ پیشنٹ ہوتے ہیں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ روضہ نہ رکھیں لیکن اب 13 کنٹریز کے لوگ مذہبی سکولر بھی دوکٹر بھی انہوں نے بتایا کہ آپ روضہ رکھیں لیکن انڈر سکولر ویجن اپنے ڈاکٹر کے اچھا سیکنڈ جو یلو کیٹی جیلو کیٹی جیسے جو انسولین لیتے ہیں ایک دفا دو دفا یا پیر اس کے بعد شکر کنٹرول پیشنٹ پیشنٹ اورالی بھی دبائیں لیتے ہیں یا پیر پیشنٹ 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 اپنا انسولین لیتے ہیں اس کے بعد اپنی شکر کو میندیل کرنے کے لیے اورالی دبا لیتی ہیں یا پھر وہ لیبرز وہ مزدوب جو ڈایبیٹک ہیں اور انسولین بھی کسیلو کیٹی 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 یہ کہا جاتا تھا بلکہ اپنی کہتے ہیں کہ آپ اپنی شکر کو میندیل رکھیں ورنہ آپ کو بہت زیادی کیٹی کیٹی آتی ہے اس کو ہم گرین کیٹی کیٹی جی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دوس ہیں اور دوس پر یا آپ انسولین پر یا دوس سوپہ اور شام اور شکر میں بے ہے تو وہ مجھے ڈاکٹر کے ساتھ مشورے کے پاس اپنا روزہ دکھ سکتے ہیں اچھا اس میں یلو کیٹگری میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ وہ لوگ یا پھر ٹائپ ون میں بھی اس کو ہم ریٹ گٹگری کہتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے ان لوگوں کو پچھلے کنزیکٹری تین مہینے میں جو ہے وہ ہائی پو گلیسی میں یعنی شگر کم ہو جاتی ہے ہائی پو گلیسی میں جو ہے ان کو اٹیک ہوئے ہیں تین مہینے میں مستقلے تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر روزہ اور اس کے علاوہ ایک اہم جو گائدلائن انہوں نے دیتی جو 2016 میں جو ڈیابی کی پیشنٹ کے لئے اس میں ایک گائدلائن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی شگر جو ہے وہ 70 سے کم ہو گرام پر دیسیلیٹر یا پھر 300 جو ہے وہ گرام پر دیسیلیٹر سے اگر آپ کی شگر زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ اپنا روزہ بریک کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو ہے کہ اگر آپ کی شگر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہائپوں میں جیدے جاتے ہیں اور 300 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ ہائپر گلایسی میں ہمیں دونوں ہی لائپ ٹھائٹنگ کنڈیشن ہوتی ہیں تو اس میں یہ مذہبی سکالر تھے جتے ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کی شگر سے کم ہو رہی ہو اور 300 جو ہے دیسیلیٹر سے زیادہ ہو رہی ہو تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اپنا روزہ برید کرنا ہے اور فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اور ایک اور انہوں نے گائیڈ لائن میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ روزے کے جو ہے وہ آپ شگر اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت حرام ہو رہی ہے تو آپ اپنی شگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ بہت امپورٹنٹ یہ گائیڈ لائن ہے جس پہ ڈائیبیٹک پیشنٹ کو عمل کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو ڈوگ ہیں شگر پہلے سے مطلب پہلے سے دو 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 دیتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پریکٹس ہی کرائی جاتی ہے ڈاکٹر جو ہے دو ہفتے پہلے سے جو ہے وہ پریکٹس ہی شکر آ دیتے ہیں روزے کی تاکہ وہ ان کو باپیدہ جو ہے وہ سگر چارٹ کیا جاتا ہے ان کی دبائیں دی جاتی ہیں اس طرح سیلیشن رکھ کر جو ہے وہ ان کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس چارٹ کو ممتین کر کے ہوئے ان کا جو ڈائیبیٹک کا جو ان کا دوکٹر ہے جو ان کا پیزیشن ہے وہ ان کو پرسکرائب کرتا ہے اس کو کہتے ہیں پریکٹسیں urning how to. وہ 2 ہفتے پہلے سے entails شگر Mil56rou و بنیاز مکراری وہاں پانہ پھائیں پھائیں پ sausages پہلے پر کوئٹ Мы پانیزے کے بانے واقعے پڑا چیزے نہ پانیز کامی کامی ہوڑا چیزے پاس تو photoshop یا این Schulen کا برمیتی ہے اس کے علاوہ چاہیں ڈائیوٹک پیشنٹ ہو یا نورمان یا ہیلتی پرسنن ہو ان سب کو بھی ہے جو ہے زیادہ نمک والا یا زیادہ چینی جو ہے شبری ایک دوسری کو اگر آپ کے علاوہ چین سے الان چینelt ہو یا زیادہ کارٹ سونپ پیشنٹ ہے ۔ ۔۔. رو Allan کی ریلاتے ہیں اندین جو ہی تو آپ کے علاوہ چین سوٹ comrals کارٹ و مدیمت کو یہی طرح مسئلے ہیں ۔% سے Cu900 سمجھے پیشنٹ ہو یا گے آپ کے علاوہ چین اور شوکریند آہ پیشنر coffin لوq دائیوٹک پیشنٹ ہے بھی شوکری ویرے کرتے ہیں تو آپ کوциی چین سوٹ descon Deus ہے اس نعمان میں قد APRAMAی کو شرائیے اور جو دوسنے nós first to teak CH sign have آپ کو باتا ہے کہ جیسا ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ جو گھر میں ان کے لئے ان کے لئے بہت سوچے جس امید ہے جس امید ہے جس آپ کو بزرگ مجھے انشاءاللہ جو بزرگ ہیں جو ہمارے پرینٹس خاص طور پر ہم اور انشاءاللہ اس میں مزید ایک آپ سے سیشن کروائیں گے جس میں آپ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی کہ جو آپ نے بتایا کہ 15 ڈیز میں جو ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے جو ان کی ایکسیم کے ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ ان کا رنزان اچھے سے اچھا جائے تو یہ چیز بھی اس پہ بھی ہم تھوڑی سی آپ سے مزید ایکسپلینیشن لیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہماری سسائیٹی میں یہ کہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ تو روزہ رکھی نہیں سکتا یا اس کو اللہ ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ کی طرف جائے میں یہ بتائیے گا کہ نیورو مسکولر جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کا بھی کیونکہ ہائپرٹینسی کی میڈیسن ان کو دی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی اس چیز سے دور ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہوتے اپنی میڈیسن کی وجہ سے یا ان کے انٹرنل فیزیلوجیکل پرابلمز کچھ ایسی چل رہی ہوتی ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے آپ آرکھرائیٹس کے پیشنٹ ہے یا کوئی نیورو مسکولر پرابلم ایسا کوئی سپیریٹی ہے وہ تو ایک آلت چیز ہے لیکن نورمل اگر آپ کو جوائنٹ پین ہے یا کوئی مسکولر پرابلم ہے یا کوئی ایسا ہے تو آپ کو مینڈیسن کا تو دوزہ مینٹین کر سکتے ہیں بیٹی دوز ہوتا ہے نوملی صبح آپ نے سہری میں لے گیا اس کے بعد شام کو آپ نے افتار کے بات دے لیا وہ تو آپ کو بتا ہے ایم آئی سی ہرڈ برکی آپ کے فرمسی سے ہے آپ کو بتا ہوگا ایم آئی سی ہرڈ برکی ہوتے ہیں ٹویل آرز جو ہے اس کا مینیمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو آپ اس کو صبح اور شام کو دوزہ دسٹریبوت کرتے دے سکتے ہیں اس کے نام آپ اس کو کھوڑی اعجاب بتا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی خدا نہ خواستہ دے کہ کوئی بھی سیمیریٹی ہے یا کوئی بھی سیئس کنڈیشن ہے چاہے کوئی نیورو مسکولر ہو چاہے کوئی اور ہو اس میں جو ہے وہ تو آپ کو پیشنٹ کو آوائٹ کرنا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک سیٹل ہے آپ کی کنڈیشن اور آپ سائیپولوجی کلی صرف اس وجہ سے کہ ہم بیمار ہیں اور روزہ نہیں رکھے تو یہ غلطی ہے بلکہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ایسے اٹھے ہیں لیکن وہاں ہے جو کہ مبارک روزہ رکھتے ہیں ان کی خل کر رکھا تو اس سے منت technoethiye بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے لئے جو کہ mee چیchlossen کی طرف ہے plans تک لاعٹی پیشنٹس ایسے ان کے بعد اور آپ نے اپنے پیشنٹ کے پاس جتنے بھی پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے ان کو یہ ضرور بتانے ہیں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روزے میں وواک نہیں کرنی آپ نے روزے میں انس mixes corrn Angela یہ بہت والد ممنس ہے آپ چاہیں آپ روزہ رکھیں آپ نے اپنے Saturday آپ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افطار سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں walk کر سکتے ہیں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر آپ اندر SAM MJep istamina ہے آپ young ہیں آپ کر سکتے ہیں کوئی ہر jist کے فوراً بعد جو ہے کو آپ کو روضہ کھی جائے گا تو یہ ہے کہ آپ چلتے ہیں تو اگر روضہ کھی گنے سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں walk کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ جو ہے افطار کے بعد ترابی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی وارک اور اپنی ایکسرسائز بہت ضروری ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ چاہیں آپ ڈائیبیٹی ہوں بلڈ پیشلٹی پیشنٹ ہو یا پھر آرکرائٹرز کے پیشنٹ ہو یا ملٹیپل ایسی کنڈیشن ہیں جس میں دوا کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی ایکسرسائز بہت امپورٹن ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ڈائیبیٹی پیشنٹ کے اندر جب وہ ایکسرسائز کرتا ہے جب بڑق اٹھ پچتا ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں سے طے کر سب دیکھیں آپ کے بعد ایکسرس سان پڑھتی ہے ر ہماری定جی روائے جات میں جاتے ہیں سیکھر ہاتے ہیں شول ہے انلرشی روائے پولیzئے۔ و~!ije باست demais ہےпар soybeans High Play ڈالیا ہے اس میں حسائل بڑی 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 ہوتیں کھائیں امو ابتہ ہیں اس کے علاوہ دریا ہے اگر ہم اے ایکسرسائز اسید پر کریں اور اسیدی ہے وہ ٹھتہ سیاہی م Period دوسرے دہопросار میں مسلائی ساٹ ہے انہیں پاک 않았fachم ا scalarement جائ應 جائیں آپ کو لائے ایک سایڈی p Kurtz پرسیٹ پرسیٹ کا پیند بھیجا ہے میم تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے گا کہ ہم رمضان کے مہینے میں کس قسم کی ایکسرسائز ایڈاپٹ کر سکتے ہیں دیکھیں نورمالی جو سب سے بہترین ایکسرسائز ہے بگر کسی بھی جیسے آپ یہ سائے ایکسرسائز ہے سب سے بہترین وک جو ہے وہ سب سے بہترین وک جو ہے وہ سب سے بہترین وک جیسے کی آپ کو پتہ ہے ویوہو رکیمیت کرتی ہے 30 منٹس کی وک جو ہے 5 دیز ایڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن فر دائیبیٹی پیشنٹ جو ہے وہ 45 منٹس کی وک 7 ڈیز ایڈاپٹ کر سکتے ہیں یعنی اتنا فرق ہے کہ ویوہو یہ بولتی ہے کہ عام آدمی عام ہیڈی پرسن جو ہے وہ 30 منٹ کی وک کرے پانچے ہیں لیکن جو دائیبیٹی پیشنٹ ہے اس نے 45 سے 1 آٹھ تک کی وک جو ہے وہ 7 ڈیز کرنی ہے یعنی ان کو ریلیکسیشن ہے ہی نہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وک جو ہے وہ سب سے امورٹن ہے کہ آپ وک کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی ملٹی پل جیسے جوائن پروبلم ہے آرٹھائیٹس کا پیشنٹ ہے تو اس کو جو وہ نورمل ایکسرسائز کرتا ہے دیکھیں رمضان میں کوئی نئی ایکسرسائز خوری شروع کرنی ہے ایکسرسائز وہ جو آپ اپنے اپنے ایکسرسائز کو آپ پردینو کریں جو آپ کے دوکٹر نے جو آپ کے پیسیو تھرپیس نے یا پھر آپ کے چین کے ٹرینر نے جو آپ کو پرسپیب کیا ہے یا آپ کو بتائیتے ہیں آپ وہی ایکسرسائز کریں کوئی نئی چیز آپ نے سٹارٹ کریں رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہی پروٹوکول جو ہے وہ آگے کرنا ہے جو آپ آرٹھائی کر رہے ہیں اس میں آپ نے کوئی چینجز نہیں لانی کوئی ایکسرسائز ایسی نہیں کر رہی کہ جو آپ پہلے کر رہے تھے اور آپ نے نئی ایکسرسائز کرنی ہے ایسا جو ملے گی ایکسرسائز آپ کرتے آئے ہیں وہی ایکسرسائز آپ نے کنٹیو کرنی ہے اگر ان کیس آپ سمچتے ہیں ترابی پڑھنے سے یا کوئی ایسے اسے پاس لوگوں کا جوائن پر بچ جاتا ہے تو آپ احکام کریں کہ آپ سمپل باک کریں کم سے کم جو ہے ٹوئنٹی تو ٹھرٹی ہنٹس باک کریں وہ بھی انہم ہے ان کیسرس اگر آپ کو کچھ پین ہے یا کوئی ایسا پروپلم بڑھ رہا ہے ایگری ویٹ ہو رہا ہے روزے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا پھر ترابی پڑھنے کی وجہ سے کچھ ایسا ہوتا ہے نماز لوگوں کو آپ کو جوائنٹس باک کریں تو آپ ایسا کریں صرف اپنی باک کو کم سے کم جو ہے باک کریں باکی یہ ہے کہ ایسے پروپلم باک کریں اچھا ڈاکٹر صاحبیل میں کچھ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں جو تقریباً سکسٹی پلس جا چکے ہوتے ہیں اور بلکہ آج کل تو میں نے دیکھا کہ فیفٹی پلس والوں کا بھی اس نیز کا بہت زیادہ ایشیو ہوتا ہے نیز کا تو چلے ہوتے ہی ہے جوئی ڈاکٹر صاحبیل میں اٹھاک کریں میرے کو پیٹے کٹرacements تو آپ کو پیٹے کٹem دیکھیں آپ نے کہا کہ جوائنٹس میں بیر jakieś دار himoons has been for me. Onui ،ус نفرم حقیل بھی میرے کو پاک کریں گے آفر 65 ایرز اور دیویلپنگ کنٹری ہے جیسے ہماری ملت ہے جو مطلب قوڑے گاری موانی جیسے ہمارے ملت ہے ساٹھ سال کے بعد جو ہے وہ ایج抗ر ساٹھ سال کے پاہلے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ لے نہیں آنے کے لیکن ہمارے ہی ہیں یہ ہے کہ ایک اپنے اوپر جو ہے ہم نے ایک ماں وہ ایک سکتما ہے کہ بھی پورٹی سکتا ہے اور ہم ایجیڈ ہو گئے تو کیا ہے کہ ہم لوگ سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے بیلنس ڈیٹریشن پلس ہائیڈریشن وہ تو یا تو ہائیڈریٹڈ رہے ہیں اپنے آپ کو کم سے کم آٹھ سے بارہ گلاس پانی جو ہے وہ انہوں نے پینا ہے نورمل ڈیز میں بھی اس کے علاوہ یہ کہ نیوٹریشن میں جو ہے وہ بیجی ٹیبل گرین پر تو ہماری بیجی ٹیبل جو ہے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں فروٹس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس کے علاوہ یہ کہ انہوں کو چاہیے کہ اپنا ویٹیمین دی ویٹیمین دی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ محosto کے لئے ویٹیمین دی بھی alluded میں سکرام کریں اس کے علاوہере موجود سکرام کریں اس کے علاوہ del Kbear کیوز راس نیوک روشن بیکس مملک ہے مصمبی، مارٹا، جامن، بیریز، اس طرح نکیزوں سے آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ B12 بہت ضروری ہوتا ہے نرفس کے لیے بی ٹویل ہمیں ملتا ہے ڈیری پروڈکٹس جتنی بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے انڈا ہے، مچھلی ہے، مرغی، اس سے جو ہے یہ آگ اپنے لوگوں میں پرسکرائب کرتے رہے اس کے علاوہ مینگنیز ہمیں ملتا ہے مینگنیز ہمیں ملتا ہے، بول کریم ہے اور اپنے پرسکرائب کریں اس کے علاوہ جو اللہ کی ملتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اللہ کی ملتا ہے وہ بین میں ملتا ہے یہ آپ اپنے پرسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے بیجام انڈی تیزی Weed Sunlight تیزی ویمیگر تیزی ویمیگر تیزی ویمیگر بہت ساری سوٹر ہیں سپلیمنٹس تھین اس طرح سے نکس اچھی بھیوں اپنے پچھتی ہیں یہ ساری چیزیں اگر لوگ استعمال کریں تو اپنیو سسٹم ہوگا ان کے مسکلو سکاریٹل سسٹم ہوگا وارک کریں ایکسرسائز کریں انٹریشن ہے پروپر ہائیدریشن رکھنے اس پیشنٹ رہے وہ پرسن ہیلتی رہے سر آپ کی آواز میں ہماری آج کی پہلی رمضان امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا بہت کچھ آپ لوگ کے انفرمیشن کے باتیں لے کر ہم لوگ آئے تھے کہ اگر کوئی ڈیابیٹک پیشنٹ ہے کوئی ڈی پی کا ایشو ہے تو وہ پیشنٹ رمضان کے روزے کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور اپنے روٹین کو کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مہم آپ ہمارے یونگسٹر کو یا یوت کو یا پوری پاکستانی عوام کو کوئی مسیج دینا چاہیں گی مسیج تو بہت سارے میرے میں تو میں مسیج کی تو یہ سیریز ہے میرے پات لیکن جو ہے ہمارے پیزیوکھرپی کے جو لوگ ہیں ہمارے پیزیوکھرپیسٹ ہیں یا ہمارے پیزیوکھرپیسٹ ہیں ان سب کے لیے یہی ہے دیکھیں ہم سب لوگوں کو اگر ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی credibilی بڑھانی ہے ہمیں اپنے آپ کو اپنی نولیج اگر ہم پرفیکٹ ہوں گے یا ہم لوگ کو ہماری credibilیٹی ہم اپنا بیجن بڑھائیں گے اپنے پیشن میں ہم آگے جائیں گے تب ہی ہم جو ہے آگے آنے والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی دریبی ریسرچز کو فالو کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کی لکھی باتوں پہ چلتے ہیں ہم اپنے یہاں سے نہیں چھوٹھے ہم اپنی ویجن کو براؤڈ نہیں کرتے ہم خود سے کچھ کرنا نہیں چاہتے ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے سوچیں ہماری ریسرچز جو ہیں وہ انٹرنیشنی چھپنی چاہیے آپ انٹرنیشن چھپنے چاہیے آپ انٹرنیشن چھپنے چاہیے اور ملک کے لیے چھپنے چاہیے آپ کے پاس ملٹی میڈیا ہے آپ کے پاس اپنے شعب مائن ہے آپ لوگ تو آپ لوگ ہم لوگ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں آج ہم لوگ یہاں آ سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمیں کتنا اپنی سیشن مل رہا ہے تو آپ لوگ کو کیوں نہیں ملے گا آپ لوگ دور سے ہی اپنی منزل کو جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں آپ لوگ میند کرنے سے ڈر جاتے ہیں آپ لوگ اس چیز سے ڈر جاتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے اگر کوئی ایسی مشکل جگہ ہے اگر اب ہمارے ہزاروں فیزیو فیرپس میں سے اگر میں یہاں پہنچی ہوں میرے اتنے اوارڈز ہیں بھی دیکھیں ابھی ریسنٹی تاج کوشی کا بھی انہوں نے مجھے اعلان کیا اگر ہزاروں میں سے ایک آدمی وہاں پہنچا تو وہ آدمی آپ بھی ہو سکتے ہیں آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ ہو گیا میں نہیں ہوسکتا نہیں آپ بھی اس جگہ پہنچ سکتے ہیں آپ اس سے بھی آگے جا سکیں تو اپنی سوچ کو پڑھائیں اپنے احمد رکھیں اور اپنے اوپر یقین رکھیں اور سب سے بڑی بات آپ جس بھی پروفیشن میں اس کی عزت کرنا سکیں آپ اگر فیزیو تھیرپس ہیں تو اپنے آپ کو فیزیو تھیرپس کلانے میں شرم محسوس نہیں کریں آپ فیزیو تھیرپس ہیں آپ نے سوچ کے یہ فیلڈ دیا ہے آپ نے اپنی مرضی سے لیا ہے تو آپ اس پیل میں شرمائے لیے آپ اپنے آپ کو سینر تان کے بتائیں کہ آپ فیزیو تھیرپس ہیں اور آپ ایسی فیزیو تھیرپس پریں کہ لوگ آپ سے بات کرتے ہوگا جائیں انہیں لگے کہ فیزیو تھیرپس ہے اور اس کی اتنی نولیج ہے تو بس یہی کہنا ہے کہ اپنے آپ کو ابتدرکھیں محنت کریں محنت سے نقص رہیں اور اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کوئی بجا اسی نہیں ہے کہ آپ اس کا صلاح نہ ملیں یہ صرف ہمارا ڈر ہے اندر کا کہ ہم ڈر چاہتے ہیں اگر آپ محنت کریں ایک دفعہ گریں گوارا اٹھیں دوسری دفعہ گریں ہم نے تیس سال میں ہی پہنچیں ایک دن میں تو نہیں پہنچ گئے تیس سال ایک عرصہ ہوتا ہے آپ لوگ جب پیدا بھی نہیں ہوئے جب ہم نے 88 میں پاس آؤٹ کیا تھا آپ سوچیں اس وقت سے ہم لوگ محنت کریں ایک دن ایسا نہیں گزرا جسی اپنے پروفیشن کے ساتھ محنت تھی جس دن میں محنت نہیں کی بیمار ہوں کچھ لوگوں میں تکلیف میں ہوں لیکن اپنا فیلڈ نہیں چھوڑا آپ نے فیلڈ میں کام کیا میں نے کمیشن کا جائیں جس طرح گئے اس طرح محنت کی آپ نے جس فیلڈ میں قدم رکھے جس کام کو کرنے کی تھانے اس میں جو ہے آپ کریں میں نے فیڈرل دیا فیڈرل کمیشن فیڈرل کمیشن میں میں ٹاپرز میں آئی میں نے سن کمیشن دیا میں کمیشنڈ آفیسر ہیڈ آف دیپارمنٹ میں سوال جس طرح اس کی طرح میں میں اپنید کریں اپنید کریں اپنید کریں اپنید کریں باری اپنید ان نیگٹییز دور رہے ہیں دیکھوڑی اپنید کریں آپ کو لیچے طرف دراتے ہیں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فیڈرلی کے بارے اور آپ نے فیڈرلی کے پاس تو اپنید انترین اپنے سوال جیس طرح میں نے کسی اور طرح سے کوئی آگے بڑھی ہو اپنے پروفیشن میں بڑھی ہو اپنے پروفیشن میں بڑھی ہو اپنے پروفیشن میں میند کی ہے آپ لوگ بھی میند کری ہونا لگا نہیں چاہا آپ سب لوگ کامیاب ہو گیا بہت لمبا ہو جاتا ہے میرا کام تو جی میں بہت خوبصورت بات کی آپ نے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی life first transmission رمضان transmission اور اس میں بہت ساری informative باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں اس کے ساتھ ساتھی رمضان کا جیسے کہ مہینہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جیسے کہ ڈائیٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے اپنی بیلنس ڈائیٹ رکھیں نیچرل چیزیں لیں فرائیڈ آئٹم سے ایوائٹ کریں اور اپنے ساتھ اور اپنے پروفیشن کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا اس کے ساتھ لائیرلٹی شو کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ